آگے بڑھیں گے اس محیم کی جب بات ہو رہی ہے تو ایک شخص وہ بھی ہے کہ اس کیمپین کا بائیکانٹ کرنے کی ملک کی عوام سے اپیل کر رہا ہے اور میجورٹی کمیونٹی سے کھلے عام کل سے ہم لگاتار آپ کو گلستان نیوز پر بتائی رہے ہیں لیکن اس محیم کا سرکاری طور پر جانا اعلان ہوا ہے سرکار نے لاکھوں روپے خرچ کیے کروڑو روپے خرچ کچھ راستوں میں ہوئے یوٹیز میں ہوئے اس پروگرام کو ہر گھر تیرنگا محیم کو کامیاب بنانے کے لیے لیکن ایک شخص وہ بھی ہے جو ملک میں اپنے بیانات کو لے کر کافی سرکیوں میں رہتا ہے اور متنازہ بیانات کی وجہ سے ایک بار پھر سرکیوں میں وہ شخص ہے خود کو کٹر ہندو کہتے ہوئے لوگوں سے یہ کہنا کہ آپ ہندو ہیں تیرنگا کا یہ جو کیمپین ہے اس کا بائیکار کیجئے اس کا بہشکار کیجئے بائیکار کا اعلان کرنے کی بعد اس وقت کی جا رہی ہے جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے یاتی نرسنگانند کا یہ وہ شخص ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ کافی زیادہ ماضی میں بھی اپنے بیانات کو لے کر سرکیوں میں رہا ہے لیکن موجودہ وقت میں شفاق کی ایک ایسا بیان سامنے ہے جس پر حکومتی اداروں کی خاموشی پر بھی سوال حضب اختلاف نے اٹھایا ہے یہ جو نرسنگانند ایتی ہے جی یہ ہمیشہ سرکیوں میں رہے ہیں اور کل ایک بار پھر زہرف شاہین کی طرف سے کی گئی اور مجھے امید ہے کہ شاید پولیس کی طرف سے بھی اس پر کاروائی کی گئی ہو کیونکہ قومی پرچم کے ساتھ ساتھ جن الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا ہے اس سے مائنورٹی کمینیٹی کے جذبات کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی ہے کیا کچھ ان کی طرف سے کہا گیا ہے ذرا دیکھ لیجئے ایک بہت زیادہ ٹھیس میں چل رہا ہے سرنگے کے نام پر اور وہ بھارت کی ستارور پارٹی کلوار رہی ہے اور اس سرنگے کا جو سب سے بڑا آرڈر دیا گیا ہے وہ ایک بنگال کی کمپنی ہے جس کا مالک ہے سلاودین نام کا ایک مسلمان اس کو یہ آرڈر دیا گیا ہے دنیا کے سب سے بڑے پاکھنڈی اگر کوئی ہے تو وہ ہندو ہے شامی جی دنیا کے سب سے بڑے پاکھنڈی ہے تو ہندو ہے ہندووں کے دلال جو بات کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے آردھک بہیسکار کی بات کرتے ہیں نیتا یا سنتوں کی بات نہیں کہتا میں جو ہندووں کے دلال ہے چلنا چلنا کر کہتے ہیں کہ ہندو سواج کو مسلمانوں کا آردھک بہیسکار کرنا چاہیے اور جو ان کی سرکار کر جاتی ہے تو سرکاری دیں گے بھی مسلمانوں کو دیتے ہیں سواج سمجھ لے ہویا کتنا بڑا سلیتر ہے ہندووں کے خلاف ہندووں بہیسکار کرو اس امیان کا اگر زندہ لہنا ہے تو مسلمان کو پیسے دینے والے اس ترنگا ابھیان کا بہیسکار کرو اگر اپنے گھر میں ترنگا لگانا ہے تو کوئی پرانا ترنگا ڈھوٹو اپنے گھر میں لگاؤ لیکن اس طرح سے صلاح الدین کو ایک بھی پیسہ بڑھ دو ایک بھی پیسہ بڑھ دو صلاح الدین کو اور ان نیتاؤں کو سمجھ سکھاؤ کہ یہ تمہارے تیتے پر مسلمانوں کو امیر بنا کر تمہارے بچوں کی حقیقہ جاں نہیں کر سکتے سبھی لوگوں سے میران روز ہے کسی بھی مسلمان کے پاس جو ہندو کا پیسہ جاتا ہے تو وہ جہاد کے لیے جگاہ دیتا ہے اور وہی جگاہ تمہارے اور تمہارے بچوں کے قطل کے کام آتی ہے دھوکے باجوں کی باتوں نہ مت بسنا اگر تیرنگوں نے پیسے تو تیرنگے کا ہی بہنسکار کرو کیونکہ اس تیرنگے نے تمہیں برواد چل دیا ہے ہر ہندو کے گھر پر ہمیزہ بھگوات ہونا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ تیرنگے ایک بہت بڑا